مل بھر کے کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج جا گئے ہیں اور اکتالیس فورٹی ون کنٹونمنٹ بورڈز کے دو سو بارہ وارڈز میں پندرہ سو ساٹھ یعنی ایک ہزار پانچ سو ساٹھ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوئی جو شام پانچ بجے تک جاری رہا اور غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سکسٹی تھری موسیم لیگ نون کے ففٹی نائن آزاد امیدوار ففٹی ٹو پیپلز پارٹی کے سترہ متحدہ قومی موومنٹ کے دس جماعت اسلامی کے ساتھ بلوجستان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے دو دو امیدوار کامیاب قرار پائے تو سٹارٹنگ آف وید افکورس پی ٹی آئی دن پی ایم ایل این ایڈ دن در ریسٹ وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے پنجاب کے کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں موسیم لیگ نون فورٹی فور نے شرستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے ٹویٹر پر کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کرنے پر عوام کا شکریہ دا کیا تو پھر فوات چودری صاحب کس بات پر خصور ہے اوورال چلیں یقین ہے تحریک انصاف جو کہ برسر اقتدار جماعت ہے وہ نمبر ون ہے لیکن تیرے سٹ و ففٹی نائن کا ایک تو زیادہ فرق نہیں ہوتا پھر مسلم لیگ نون is leading in پنجاب تو that should be should it be a matter of concern for the ruling party or not یہ ہم پوچھنے سینئر صاحبی تجزیہ کار سحیل وڑائیت صاحب جن کی انتخابی معاملات پر بڑی گہری نظر ہے بڑائیت صاحب سب سے پہرے تو اوورال پروسس، ٹرن آؤٹ، لوگوں کی دلچسپی کیا ریپورٹس آتی رہی کل آپ کو سارا دن مختلف علاقوں سے کہ did people actually take interest in these elections جی definitely جو کنٹونمنٹ بورٹ کے وہاں بڑی activity رہی گلیوں میں بازاروں میں بہت زیادہ campaign ہوئی اور جو نون league کے لیڈر تھے اور جو پی ٹی آئی کے لیڈر تھے دونوں نے بڑی محنت کی اور جلسے کیے تقریباً کئی ہفتوں سے وہ جلسے کر رہے تھے اور ان جلسوں کے نتیجے میں ظاہرہ ایک campaign بن گئی تھی اور اس campaign کے نتیجے میں لوگوں نے vote بھی ڈالے اور تقریباً جو results جیسے آپ فرما رہے ہیں results تقریباً وہی ہیں جو 2018 کے election کے results تھے اور لگتا ہے کہ ابھی تک لوگ وہیں کھڑے ہیں آپ دیکھیں کہ پنجاب کے لوگ اسی طرح people's party کے اسی طرح نون league کے ساتھ کھڑے ہیں شہروں کے لوگ اور اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کو نظر آتی ہیں کہ قومی سطح پہ زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور پنجاب کی سطح پہ نون league ہے تو اس سے آپ کو وہی trends نظر آ رہے ہیں جو کہ 2018 کے election میں تھے ابھی ان میں کوئی major تبدیلی جو ہے اچھا بہت زیادہ فرق نہیں ہے سکسٹی تری ففٹی نائن میں تو جب بفاقی وزیر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قومی سطح کی ایک ہی بڑی جماعت ہیں پاکستان تحریک انصاف تو آپ کو ان کے دعوے میں کتنی جان نظر آتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے دعوے میں جان ہے اس ملک کے اندر opposition کو جتنی دیر تک آپ اہمیت نہیں دیتے جتنی دیر تک اس کو recognize نہیں کرتے اتنی دیر تک آپ صحیح ترجمانی نہیں کر رہے پاکستان میں مختلف رائے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ہمیں بھی موجود ہیں نون کے ہمیں بھی موجود ہیں people's party بھی موجود ہیں اور یہی ہمیں cantonment board کے election میں بھی نظر آیا کہ مختلف لوگوں نے رائے دی اور وہی رائے سامنے آئی میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پجاب ابھی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آیا باوجود اس کے کہ تین سال سے ان کی حکومت ہے لیکن ابھی تک وہ کچھ ایسا نہیں کر سکے کہ لوگ ان کے حامی ہو جائیں ابھی بھی لوگ اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح 2018 میں یا اس سے پہلے سوچتے ہیں اور people's party کی performance مایوس کونی رہی ہے پنجاب میں بلاول صاحب جگہ جگہ جا بھی رہے ہیں جی پی ٹی آئی کچھ نہیں بنا بڑی کوشش کر رہی ہے people's party سوچ کی ہاتھ تک کوشش کی ہاتھ تک لیکن ابھی نہیں لگتا ملتان میں سوئل صاحب کیا ہوا ہے وہاں اطلاعات نہیں کہ جی آزاد امیدوار بائد اوے تھرڈ نمبر پہ آئے ہیں ترے پنجیتے ہیں ایک تو یہ فنومنہ اور پھر یہ بھی تھی اطلاعات کہ ملتان کے آزاد امیدوار بھی دیگر جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں ظاہر ہے جی ملتان میں بھی ایسا ہے بنیادی طور پر people's party کی چونکہ آپ بات کر رہے تھے تو people's party جو ہے وہ سٹرگل کر رہی ہے کہ سعود سے پنجاب میں ہم کو یہ اپنا راستہ بنائیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اپنے منشور میں اندر اپنے پروگرام کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ڈالتے جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وہ پرانی people's party کے پرانے سپورٹر لوگ موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک آپ نئے لوگ نہیں شامل کریں گے نئی آوازیں نہیں شامل کریں گے تو آپ کے ووٹ پینک میں اضافہ کیسے ہوگا سائی اچھا وراج صاحب ایک اپوزیشن تو اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے نہ کہ گورنمنٹ بھی کوئی اپوزیشن کو اعتماد میں لے نہیں رہی ان فاکٹ الیکشن کمیشن پہ بھی تابر توڑا حملے ہو رہے ہیں آج اجلاس ہے کیا آپ اس کو اس کو ریزولف ہوتے ہوئے کس طرح دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ریزولف ہو جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کو انہی گورنمنٹ انہی حکومت اور اپوزیشن نے مل کے بنایا ہے نہیں وہ پھر سواتی صاحب کہتے ہیں آگ لگا دینی چاہیے ایسے اداروں نہیں غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں ایسی اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسنسس سے یہ ان کی سیلیکشن ہوئی تھی باقاعدہ حکومت انہیں ان کا نام دیا تھا اور میرا یہ خیال ہے کہ اداروں کو اتنی بھی اجازت ہونی چاہیے کہ حکومت سے اختلاف کر سکیں خود مختار یہ تھوڑا ہے کہ وہ حکومت کے مطاعد ازارے بن جائیں اور جو حکومت کہے وہی فیصلے کریں تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو آزادی سے کام کرتے کرنے کی آزادی ہونی چاہیے اور جب اداروں کے احترام کی بات آتی ہے اور یہ بہت بات ہوتی ہے تو پھر تمام ادارے قابل احترام ہونے چاہیے ایک جمہوریت میں تو الیکشن کمیشن کا بھی احترام پھر سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے چاہے وہ برسر اقتدار سیاسی جماعت ہو یا اپوزیشن ہو چالیں ویسے وڑائیت صاحب ابھی تو کوئی لچک دکھانی رہا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئے کہتی رہے گی کہ ای وی ایم ہونا چاہیے اپوزیشن کہتی رہے گی ای وی ایم نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا ابھی جو بات چیز بھی ہوگی تو ابھی دیکھتے جائیں تیل دیکھیں تیل کی دار دیکھیں اور صحافیوں کا جو دھرنا جا رہی ہے ایک اور بھی وہ بھی بہاز ہے نا زیادتی ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے صحافیوں کے ساتھ اور یک طرفہ حکومت اقدامات کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کا سویل وڑائیت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ذرا اوبرال ہم نے تمامی باتوں پر بات کر لی بس یہ پوچھنا رہ گیا تھا کہ آج آپ نے کیا کھایا صبح ناشتے میں ہاں لیکن کبھی کبھار دیکھیں ابھی ہفتہ سٹارٹ ہوئے اور بہت کچھ ہونے والا ہے اس ہفتے میں ہمارے ماشاءاللہ پولیٹیکل انوارمنٹ ہمیشہ بڑا ہیٹڈ رہتا ہے so we need to really understand in what direction we are going